اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم بناتے ہیں ٹی کے گھر میں پتیلے کے اندر بہت ہی آم سے انگریڈینٹس کے ساتھ جو نورملی کیک میں ڈلتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ آپ دیکھیں اس کا سپونج کتنا سوفٹ ہے اور کتنا مزیدار اور کھانے میں بہت مزا آتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اور میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجئے گا تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے میئرمنٹ کے لئے ایک کپ لیا ہے ایک کپ میدے کا لیا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہی میئرمنٹ کے لئے آپ کپ رکھنا ہے جو بھی چیز آپ میئر کریں گے ایک کپ میدہ لیا ہے اس میں بیکنگ پاورڈر ایک تی سپون ڈالا ہے اور ہم نے ون بائی فور تی سپون ہم نے نمک کار ڈال کے میدے کے اندر اس کو چھان لیا ہم نے اور اس کو چھان کے ہم علیدہ کر لیں گے اب علیدہ سے سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم لیں گے چار انڈے اور چار انڈوں میں ہم نے وہی میئرمنٹ والا کپ پہلا والا لیں گے اس کے اندر ہم ایک کپ چینی کا ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم بیٹ کریں گے آپ چاہیں تو آپ اسی بھی چینی بھی ڈال سکتے ہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ اسی بھی چینی ڈالیں تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن اس کو ہم نے اتنا زیادہ گرائنڈ کرنا ہوتا ہے کہ اگر ہم ثابت چینی لیں تو وہ بھی مکس ہو جاتی ہے بیچ میں خوب اچھا سا جب تک انڈہ فلفی نہ ہو جائے بیٹر آپ کا فلفی نہ ہو جائے آپ نے اس کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر جو جو بھی کچھ ہم بیچ میں ڈالیں گے آپ نے انگریڈینٹس نوٹ کرتے جانا ہے اور میئرمنٹ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تو جس وقت چینی کے ساتھ آپ انڈے کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے تو جو آپ نے میدہ لیدہ سے رکھا ہوا تھا نمک اور بیکنگ پورٹر کے ساتھ چھان کر وہ آپ آہستہ سے اس کو بیچ میں ڈالیں چاہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور کیونکہ بیٹر کے ساتھ تھوڑا سا میسی ہوتا ہے کچن تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اس کو پہلے آپ اچھے سے مکس کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ بیٹر کو آن کریں تو اس کو بھی آپ اچھے سے بیٹ کر لیں تاکہ بیٹر جو ہے وہ خوب فلفی سا ہو جائے اور سوفٹ اور فلفی ہو جائے تو کیک بنانے کے لیے آپ نے دو ہی باتوں کا خیال رکھنا ہے مئیرمنٹ کا خیال رکھنا ہے اور سیکنڈلی یہ کہ آپ نے اس کو اچھے طرح بیٹ کرنا ہے تو اب ہم نے ڈالا اس کے اندر آدھا کپ آئیل کا اور اس کو اچھے سے ہم دوبارہ سے بیٹ کریں گے اور آپ نے ساتھ ساتھ انگریڈینٹس نوٹ رکھنے ابھی ہم نے آئل ڈالا اس میں آئل ڈال کے اس کو بیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ونیلہ ایسنس ڈالیں گے وہ بھی آپ نے مئیرمنٹ کے مطابق لے لینا ہے اور اس کو بیٹ کرنا ہے بٹر پیپر لگا لیں چاہے تو گریز کر لیں تو میں نے صرف اس کو گریز کیا آئل کے ساتھ اور اب یہ جو میں نے بیٹر بنایا ہے اس کو میں اس پین میں شفٹ کر دوں گی تو آپ یہ دیکھیں میں نے اب اس کو پین میں شفٹ کر دیا اور اب اس کو تھوڑا سا ٹیپ ٹیپ کروں گی تاکہ اس کے اندر سے ائر بابلز ختم ہو جائیں تو دوسری طرف ہم نے پتیلا گرم ہونے رکھا ہے اس کے اندر رکھتے ہیں سٹینڈ اور پتیلے کو فل آنچ پر ڈھکنا رکھ کے گرم کریں گے تاکہ ڈھکنے سمیت پتیلا فل گرم ہو جائے پھر ہم کیک کو برتن میں رکھیں گے اور ایک گھنٹے کے لئے کیک کو بیک کریں گے ایک گھنٹے کے بعد ڈھکنا اٹھائیں گے تو ہمارا کیک بالکل تیار ہوگا چھوری سے اس کو چیک کریں گے چھوری اس کے اندر انسرٹ کریں گے یہ دیکھیں ہمارا چاکو چھوری جو ہے وہ بلکل صاف کلیر باہر آگئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اندر تک کھک ہو گیا تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے ہم نے اتنا سوفٹ اور اتنا مزیدار کیک بنا لیا ہے آپ یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کر آتی ہوں سپر سوفٹ کیک یہ تیار ہوا ہے خود بھی انجوائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس ریسی پی کو شیئر کریں تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت سسانی سے یہ بن جاتا ہے اور سافستے طریقے سے گھر میں بنائیں خود بھی انجوائک کریں بچوں کو کھلائیں اس کا بہت مزا آتا ہے فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اتنے سپر سافٹ کےک کی ریسیپی سب کو پتا ہونی چاہیے تاکہ سب لوگ اس کو انجوائے کر سکیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ